جی اسلام علیکم ویبرز کی حال ہے ٹھیک ہے ہم امیل کرتا ہوں آپ سو خریت سے ہوں گے آج ہم ایم ایس ایکسل کا لیسن نمبر 4 کریں گے اور اس میں ہم جو ہے فارمولا ٹیب فارمولا ٹیب اس کو خوڑا سا ڈسکس کریں گے پھر اگلے لیسن میں انشاءاللہ تفصیل لیار فارمولے کام جو ہے وہ اپلائی کر کے آپ کو با سکرین دکھائیں گے تو آج ہم پہلی ہمارے پاس ایک آر ایڈیز آرچی بھی پڑی ہوئی ہے اس میں ہم نے last time جو ہے کچھ فارمولات اپلائی کیے تھے جس میں ہمارا sum تھا اور آج ہم کیا کریں گے اسی کے ساتھ آگے جو ہے کچھ اور فارمولے لگائیں گے جس میں سب سے پہلے average ہے اور اس کے بعد آگے اسی طرح ہے آپ کا maximum اور اسی طرح آپ کا ہے minimum اور اسی زی پر ہم اپلائی کریں گے جی count اور اسی پر ہم ایک آخری فارمولا جو ہے اپلائی کریں گے ایف کنڈیشن یعنی اس پہ ہم مارکس لگائیں گے پاس اینڈ پر تو یہ ہم اس کو تورا سا کلر دے رہتے ہیں اب دیکھیں یہ کچھ ڈیٹا ہم نے لیا ہوا ہے اور ایڈی کشیٹ بنائی ہوئی اسی ڈیٹا سے ہم کیا کریں گے یہ فارمولے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سی سب سے پہلے ہم نے every لگانا ہے تو average ہمارے کا فارمولا کیا ہے is equal to a b g بھی لکھ سکتے ہیں یا پورا average سٹارٹ کریں اب دیکھیں مارا سٹارٹ پونٹ کیا ہے c اور یہاں پہ ہمارا کون سا بان رہا ہے c اور کون سا بان رہی ہے تو ہم یہاں پہ c کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر بھی کار سکتے ہیں یا یہاں سے لکھے c 3 اور یہاں پہ درمیان میں کال لگانا ہے اب بتانا ہے کہ کہ کس کس کی نکال لیے ہم نکالنا چاہتے ہیں ستاسی تاک یعنی انگلیش تاک انترینوں کی اسی طرح اگر آپ میکسیمم لگانا کہتے ہیں تو اس اکول ٹو میکس پورا میکسیمم لکھا جاتا میکس لکھا جاتا ہے میکس لکھا جاتا ہے بریکٹ سٹارٹ کریں اب دیکھیں ہمارا فارمولا c 3 اور ڈکالن اور ڈکیا ہے e 3 then enter تو یہ ہمارا میکسیمم جانیز میں سب سے بڑا جو ہے وہ اس نے شو کر دیا آگے منیمم is equal to min min start start point کیا ہے c 3 اور ڈکالن اور end point کیا ہے c 3 then enter then enter ویسے طرح کریں تو دیکھیں کام چل سکتا ہے یہ آپ کا منیمم حرم اس میں سے سب سے چھوٹا ہے اس کو اس نے شو کر دیا اگر جو آپ کا count count کیا ہوتا ہے is equal to count count ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے جو books ہیں یا آپ کے جو جو جاتے بھی figures ہیں یہ کتنے ان کو count کا اچھے تو ہم نے is equal to count and bucket start count count اور کھنٹ دینا ہے c 3 start c 3 اور اللہ ڈٹتہیں اے اللہ انٹر تو یہ آپ نے بتا رہت رہے ہیں so hanis math iyo, english ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ پاس ہے یا نہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے 150 نمبر ہیں تو یہ پاس ہو جائے اگر 150 سے کم ہے تو یہ فیل ہو جائے تو ہم اس اقوار ٹو، ہمارا ٹوٹل کا جو سائن ہے، سیل ہے وہ کون سا ہے، ف ہمارا کولم بن رہا ہے اور ہم یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر لکھیں گے کہ greater than greater than کا کیا مطلب ہے کہ بڑا ہے اور is equal to is equal to کا کیا مطلب ہے کہ اس کے برابر ہے 150 150 ہو یا اس کے برابر ہو تو واو inverted commas کیا لکھا جائے پاس ٹھیک ہے اور پھر inverted commas پھر واو ہم دوسری condition set کریں گے اس اقوار ٹوٹل اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کے اگر اس کے مارس 150 سے کم ہے تو پھر کیا ہوتا ہم یہاں پر لکھیں گے is equal to hf3 bracket start کے بعد f3 less than less than t سے 150 اور یہاں پہ آپ واو inverted commas یہاں پہ کیا لکھیں گے دونوں کلوز کریں گے then enter کریں گے تو اس کو اس نے پاس کر دیا اچھا اب ہم اس فارمولے جو ہیں ان کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اب واقعا یہ ہمارے ٹھیک لگیں یہ ٹھیک لگ رہے ہیں تو ہم اس کے یہاں سے marks کام کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 50 اگر ہم نے 50 لکھتے ہیں انگلیز کے marks تو یہ 1 17 ہو گئے اور یہاں پہ average بھی اس کی جو ہے وہ کم ہو گئی چونکہ پہلے 50 1 آ رہا تھا اب چونکہ mass کم ہوئے تو average بھی کام ہوگی maximum maximum کا کیا مطلب تھا ان میں سب سے بڑی رقم پہلے ستاسی تھی تو اب کیا ہوگی 50 ہوگی اب minimum چھوٹی رقم وہ ہی رہ گی چونکہ وہ پہلی چھوٹی تھی count میں وہ ہی بتا رہی تھی انہیں کہ fail یہ دیکھیں یہ ہماری بات ہے سمجھنے والی یہ ہمارا fail آ گیا فیل کیوں آیا ہے کہ اس میں آپ کے جو marks ہیں وہ کیا ہیں 1 50 سے کم ہو گئے اسی طرح اس فارمولی کام ڈیچے کیا کریں گے جہاں پہ جب plus کا سائن آئے تو اس فارمولی کنی کے اس طرح دیکھ کریں گے جیسے دیکھ کریں گے تو اس نے سارے جو آپ کے کالم میں جتنے بھی تھے آپ کی ریکارڈ تسب پہ آٹومیٹک اس نے لگا دیا جیسے 150 میں جتنے آ رہے ہیں وہ پاس ہوئے اور جو باقی ہیں وہ کیا ہو گئے تو اس طرح ہمیں یہ بتا دے گا آپ نے ٹھیک لگایا آپ کے پندر کتنے پاس ہیں یا کتنے فیل ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم نے آج بیسک کاؤنٹنگ کا کیا میکسیم کا کیا میکسیم کا کیا اور اف کنڈیشن اس کو ڈسکس کیا تو اگلے لیسن میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے لوجیکل کے کچھ کریں گے لک اپ کے کریں گے مختلف جو ہے پارمولے جو آپ کی روز مرا ڈیکٹا میں آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں مات کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کریں لازمی ہے